اسی طرح بچوں کی مستقل نگرانی کی یہ بھی ان کا دعوت تبلیغ کا بڑا مستقل نگرانی کیسی نگرانی دو واقعی سناؤں گا پہلا واقعہ بخاری کی روایت ہے عمر ربی رضی اللہ عنہ جو حارز بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی ہے جنگِ بدر میں یہ شہید ہوئے تھے آکر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حارز کا کیا معاملہ ہے اگر جنت میں گیا ہے تو میرے لئے بڑی خوشی ہوں گی مجھے خوشی ہوں گی میں اس کے لئے اور توبہ استغفار کروں یا اس کے علاوہ کہیں اور گیا ہے آپ میں وضاحت کیجئے اس کی ماں کی فکر صرف دنیا تک محدود نہیں تھی کیا کہہ رہیے اگر میرا بیٹا جنت میں گیا ہے تو مجھے اس کا مخام بتائی میں اس کے لئے اور دعا کروں گی لیکن اگر اس سے ہٹ کر کچھ ہوا ہے تو ذرا مجھے بتائی اس کے بارے میں میں جاننا چاہتی ہوں اتنی فکر منتی اپنے بیٹے کے طالب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام حریس جنت میں مختلف درجات ہیں اور کئی باغ ہیں تیرا بیٹا جنت میں جنت الفردورس کے عالی مخام پر ہے تو بڑی خوش ہوئی بڑی خوش ہوئی تو کتنی بیٹے کی فکر زندگی میں تو کی مرنے کے بعد بھی چونکہ نبی پر وہی آتی ہے پوچھ رہی ہے جنت گیا جہنم میں گیا میرا بیٹا یہ کیا ہوا ذرا بتا دیجئے اس کے ساتھ تاکہ میں دعا کروں اس کے لئے یا پھر اگر وہ کسی اور جگہ گیا تو پھر چھوڑ دوں اس کا پیچھا تو کہا نہیں تیرا بیٹا تو جنت میں گیا اور عالی مخام پر کیسی فکر تھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اسما منتعابی وقر رضی اللہ عنہ بہت خیال رکھتے تھے بہت خیال رکھتے تھے حتیٰ کہ حالات یہ ہو گئے کہ عبداللہ نے کہا کہ اب لگتا ہے شہادت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ ان کے زندگی میں شہید ہوئے یاد رکھے والدہ کے سامنے وہ تاریخ کا ایک لمبا واقعہ فیلال ٹائم نہیں ہے تو اب لگتا ہے کہ حالات سازگرد نہیں ہیں اب تو شہادت ہی ہوں گی تو والدہ بڑی پریشان ہوئی اور بیٹے کو دعائیں دیں دعائیں دیں اور تلخین کی اور کہا کہ حق پر ڈٹے رہنا چاہے جو وہ دیکھا جائے گا اور بہت حال یہ شہید کر دیئے گئے یاد رکھے سمجھ رہا بات تو بہت حال یہ ماں ہونے کے ناتے انہوں نے دیکھئے کیسا کردار آپ بہت حال پر بہت حال